کہ آج ہم جس زور کے ساتھ اس کی مخالفت ہم کر رہے ہیں کوئی اگر ہم سے پوچھ لے تو ہم کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ اس کی مخالفت کیوں ضروری ہے اور اس ترمیمی بل کے ذریعے سے ہمیں کیا نقصان ہونے والا ہے یہاں پر چند باتیں لکھی گئی ہیں میں آپ حضرت کے سامنے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقف ترمیمی بل کے تحت زلا کلکٹر کو اختیار دیا جانے کی تجویز ہے کہ وہ کسی بھی وقف جائدات کی نوعیت بدل کر حکم نامہ جاری کر سکتا ہے کہ سرکاری جائدات ہے اور اس کے مطابق رینیو ریکارڈ میں تبدیلی کر سکتا ہے اس کے بعد ریاستی حکومت وقف بورڈ کو حکم دے گی کہ اس جائدات کے اندراج کو اوقاف کے ریجسٹر سے خارج کر دے اس تجویز سے وقف کی عملات سرکاری تحویل میں چلی جائے گی یہ جو ابھی میں عبارت پڑھا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زلے کا کلکٹر ہوتا ہے وہ مسلم بھی ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے آگے بات آئے گی کہ اس کے لئے بھی مسلم ہونے کی شرط نہیں لکھی گئی یہ اصل مسئلہ پورا کا پورا وقف ہی کو لے کر یہ لوگ کر رہے ہیں کہ وقف میں اصل میں مسلمان اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے تو یہاں سے مسلمان کے شرط کو بھی ہٹا کر کسی کو بھی اختیار دے کر یہ وقف کی جو جائداد ہے اس کو اثر انو شروع سے رینیو ریکارڈ میں جمع کرنا ہے آگے اس کی بھی شرط لگائی گئی ہے جب اس کے اندر اندراج کرائے جائے گا تو ریاستی حکومت وقف بورڈ کو حکم دے گی کہ اس جائداد کے اندراج کو اوقاف کے ریجسٹر سے خارج کر دو یعنی ریاستی حکومت جس جائداد کو وقف کی املاک سمجھے گی اسی کو رینیو کرنے کی اجازت دے گی اور جن جن املاک کو وقف کی جائداد سے ہٹانا چاہتی ہے وہ ہٹا سکتی ہے وقف بورڈ کو حکم دے گی کہ اس جائداد کو وقف کے ریجسٹر سے ہٹا دو اور اس کو حکومت میں شامل کر دو تو جب ریاستی حکومت کہے گی تو وقف بورڈ کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا دوسری بات موجودہ وقف ایکٹ کے دفعہ نو کے تحت مرکزی وقف کانسل میں چودہ ممبر ہوتے ہیں اور ان سب کا مسلمان ہونا ضروری ہے دوہزہ چوبیس کے اس مجووزہ بل میں مسلمان کشرت ہٹا دی گئی ہے اور ممبروں کی تعداد چودہ کے بجائے تیئیس کر دی گئی ہے یعنی ٹونٹی تری کر دی گئی ہے اس میں بھی دو غیر مسلموں کا ممبر ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے اس طرح سے مسلم وقف سے مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی دوستو بزرگو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف کی اصل جو پراپٹی ہے اس کی حفاظت کے لیے چودہ مسلمانوں کو ممبر بنایا جاتا ہے جن کا مسلمان ہونا ضروری ہے یہ وقف بورڈ کی کمیٹی کی طرف سے اور وقف کی طرف سے اور اسی طرح جو مسلمانوں کو حقوق دیئے گئے ہیں اس کے اندر یہ بات ہے کہ مسلمان اپنے وقف کی جائیدات کی وہ خود حفاظت کریں گے فی اس لئے چودہ مسلمانوں کو اس کے اندر ممبر بنایا جاتا ہے لیکن یہاں پر انہوں نے یہ شرط لگائی کہ چودہ کے بجائے تئیس ممبر ہوں گے ٹونٹی تری ممبر ہوں گے اور ان میں سے بھی دو غیر مسلم ہونا لازمی ہے یعنی اکیس ممبران مسلمان ہو اور دو ممبران غیر مسلم ہو اس کے شرط جو ہے لگائی گئی اور تیسرا اس ترمیم بل کے اندر یہ بات کہی گئی ہے وقف کے مرکزی انچان جو خود شیئرمیل ہوں گے ان کے علاوہ تین پارلیمنٹ کے ممبران کا بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے جبکہ ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں ہندو املاک کا تحفظ اور انتظام کرنے والوں کے لیے ہندو ہونا لازم ہے یہی ذاتہ وقف میں لاغو ہونا چاہیے یعنی اس بل کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ وقف کے جو چیئرمن ہوتے ہیں انچارج مرکزی انچارج جو خود چیئرمن ہوں گے ان کے علاوہ تین پارلیمنٹ کے ممبران بھی ہونا ضروری ہے اور وہ مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بات یہ ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان سب کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے ان کے اندر ہندو بھی شامل ہو کر حفاظت کر سکتے ہیں جبکہ ہندوان کے وقف کی املاک کے لیے ان لوگوں نے اس کی حفاظت کرنے والوں کے ہندو ہونے کی شرط لگائی ہے اس کے اندر کسی مسلمان کو دخل اندازی نہیں کیے لیکن ہمارے مسلمانوں کے اوقاف میں اور مسلمان انچارج میں جو چیئرمن وغیرہ ہیں ممبران ہیں ان کے اندر مسلمانوں کو شامل کرنے کی کے کوشش کر رہے ہیں اور اسی طرح موجودہ ایکٹ کے دفعہ چودہ کے تحت صوبائی وقف بورڈ میں سات سے گیارہ تک ممبران ہوتے ہیں اور ان سب کا مسلمان ہونا ضروری ہے لیکن دوہدر چوبیس کی اس وقف ترمیمی بل میں یعنی وقف امنٹ بل کے اندر مسلمان ہونے کے شرط ختم کر دی گئی ہے نیز دو ممبروں کا غیر مسلم ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے جیسا کہ اوپر بات آگئی جو ممبران ہوتے ہیں جو وقف کی جائدت کی حفاظت کے جو ممبران ہوتے ہیں ان میں دو غیر مسلم کا ہونا ضروری ہے اس طرح سے انہوں نے شرط لگایا ہے موجودہ ایکٹ کے تحت ممبروں کا تقرر الیکشن کے ذریعے سے ہوتا ہے یعنی ابھی جو کلحال کو وقف بورڈ کے جو ممبران ہوں گے وہ الیکشن کے ذریعے سے تائی کیا جاتے ہیں لیکن مجووزہ بل میں یعنی وقف ترمیمی بل میں انہوں نے نیا خانون یہ جاری کرنا چاہ رہے ہیں کہ ممبروں کا تقرر الیکشن کے ذریعے نہیں ہوگا الیکشن کے بجائے صوبائی حکومت کی نامزدگی کے ذریعے سے ہوگا یعنی موجودہ حکومت ریاستی حکومت ہوتی ہے صوبائی حکومت ہوتی ہے جیسے ہمارے کرناٹک کی حکومت ہے صوبائی حکومت تو یہ جس کو نامزد کرے گی وہی اس کا ممبر بنے گا جبکہ یہ بات جو ہے غیر جمہوری ہے اور مفاد عامہ کے خلاف ہے حکومت کی نیت کبھی بھی بدل سکتی ہے جیسے بھی چاہے جس کو چاہے بدل سکتی ہے جیسے چاہے کر سکتی ہے تو اس طرح سے جو ہے اب یہاں پر وقت کی جائدہ کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے مسلمان کو الیکشن کے ذریعے سے کھڑا کر کے جس کو چاہتے ہیں جس کو امانتدار امین سمجھتے ہیں اس کو اوٹ دے کر اس کو الیکشن میں جتا کر اس کو وہاں پر کھڑا کرتے ہیں ہر ایک کوئی ممبر نہیں بنایا جاتا لیکن یہاں پر یہ بار کہی جا رہی ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا مسلمانوں کے درمیان بھی اب جو ہے حکومت جس کوئی ممبر بنائے گی وہی ممبر بنے گا یہ بھی جو ہے بالکل خلاف ہے ہم اس کو بھی نہیں مانتے اسی طرح یہ قور ایکٹ یہاں پر بنایا گیا ہے کہ دفعہ بتیس کے تحت ایک زیلی دفعہ یہ تجویز کی گئی ہے کہ اگر کوئی وقف نئے قانون کی منظوری کے چھے ماہ بعد یعنی ابھی جو بل بننے والا ہے یہ بل اگر بن گئی بننے کے بعد میں اثر انہوں ریجسٹر نہیں کرایا دائے گا یعنی جو جو بھی وقف کی املاک ہیں زمینے ہیں یہ قانون بننے کے چھے مہینے کے اندر اندر اگر اس کا ریجسٹر نہیں ہوا تو اس وقف کے حق نفاظ کے لیے یعنی اس کو وقف کو وقف سمجھنے کے لیے اور اس کے وقف ہونے کے لیے کوئی مقدمہ اور قانونی کاروئی نہیں کی جا سکے گی یعنی قانونی اعتبار سے اس کو وقف ہی نہیں مانا جائے گا اس تجویز سے وقف کی عملات برباد ہو جائے گی ایک اور بات یہ ہم پر لکھی گئی ہے نئے مجوزہ بل میں یعنی ابھی جو بل بننے والی ہے اس کے اندر یہ بات ہے کہ وقف کرنے والا شخص کم از کم پانچ سال پہلے سے مسلمان ہونا لازم کیا گیا ہے یہ تجویز وقف ہی کے خلاف نہیں بلکہ اخلاقیات اور دستور ہن کے بھی منافع ہے مسلمان ہونے کے لئے قدیم و جدید کی شرط بے مارا یعنی جو زمین وقف کی جا رہی ہے اور کی گئی ہے ان تمام کے لئے شرط یہ لگائے ہیں آدمی کل غیر تھا آج مسلمان ہو گیا تو کل جو ہے وہ کسی اپنی جائدت کجھے وقف کر دیا تو یہ کہتے ہیں وقف کرنے کے لئے اس آدمی کا یعنی واقف کا آنچ سال پہلے سے مسلمان ہونا ضروری ہے آج کل مسلمان ہو کر یا ایک سال دو سال کا مسلمان آدمی اس کو جذبہ آگیا وقف کرنے کا تو وقف کرے گا تو اس کا وقف ہو وقف نہیں سمجھا جائے گا یہ بات بالکل خلاف ہے ہماری شریعت کے بھی خلاف ہے اور دستور ہند کے بھی خلاف ہے جبکہ اس کے مسلمان ہونے کو تسلیم کیا جا رہا ہے اس کے وقف کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے اور بات یہ ہے کہ یہ جس کو مسلمان سمجھے وہ مسلمان نہیں بلکہ آدمی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا کل کافر تھا آج مسلمان ہو گیا تو اس کو دنیا بھی جو ہے اس کو مسلمان ہی کہتی ہے کلمہ پڑھ کر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اللہ کے لیشٹ میں بھی وہ مسلمان شمار کیا جاتا ہے لیکن سازشاً اس کے ذریعے سے بھی مسلمان کی عملہ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح ایک اور ایکٹ یہاں پر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موجودہ ایکٹ کے دفعہ ایکسپٹ یہ کہتے ہیں وقف بورڈ کے فیصلے کی تعمل نہ کرنے پر متولی پر جرمانہ آئیت کیا گیا ہے موجودہ ابل میں اسے بھی ختم کرنے کی سازش ہے اس سے احتسابی نظام ختم ہوگا اس کا مسئلہ بھی ہے جہاں جہاں پر اس لیے کہ وقف کی زمینیں ایک جگہ نہیں ہیں جگہ جگہ ہیں پورے انڈیا کے اندر جگہ جگہ وقف کی زمینیں جو ہیں اس کا ایک متولی ہوتا ہے اس کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے جو اس کی دیکھ بھالی کرتا ہے وقف بورڈ کی نکرانی میں وہ دیکھ بھالی کرے گا اور اس کے جو کچھ پیسے وغیرہ ہیں کہیں پر کچھ دکانیں بنا کر چھوڑ دی گئی ہیں کہیں پر کسی کسی انداز میں وقف کی زمین کو استعمال کر کے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی امداد کی اور ترہ ترہ کے اس کے ذریعے سے مانی ضروریات حاصل کی جاتی ہے تو اس کا جو متولی ہوگا اگر وہ وقف بورڈ کی طرف سے جو بھی حکم آئے گا اس کو اگر وہ نہیں مانے گا تو اس کے اوپر جرمانہ آئیت کیا جائے گا فائل آئیت کیا جائے گا اب یہاں پر یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اس کا متولی ہوگا اگر اخلاف فرضی کرے گا تو اس کے اوپر جرمانہ نہیں آئیت کیا جائے گا اس کے کیا ہوگا جب اس کے اوپر وہ جرمانے کے ڈر سے اس کی حفاظت کرتا رہے گا اگر جرمانے کی اگر اس کو ڈر نہ ہوگا سزا کا ڈر نہ ہوگا تو آدمی کیا کرے گا اس کے اندر گڑوڑی کرے گا اس کا پائیسہ جو ہے خود ہڑپ کرے گا لیکن آپ حضرات اس کو دوسرے اور طریقوں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں تو انہی مذکورہ بالا باتوں کی پیش نظر آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ سمیت تمام دینی ملی سماجی جماعتوں اور تنظیموں نے اس وقت و ترمیمی بلکو مسترد کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوستو بزرگو جہاں تھے حصہ کے اس ویڈیو کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں اگر سمجھ میں نہ اپنے علاقے میں جو کوئی اس کی سمجھداری رکھتا ہے اس سے سمجھنے کی کوشش کریں اس لئے کہ اس کا سمجھنا ضروری ہے کہ آج ہم جس زور کے ساتھ اس کی مخالفت ہم کر رہے ہیں کوئی اگر ہم سے پوچھ لے تو ہم کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں ترمیمی بل کیا ہے اس سے کیا نقصہ منے والا ہے یہ تمام باتیں ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہیں تو ہم اس کا کوئی جواب ہی نہیں دے سکتے اس لئے آپ حضرت سے مزارش ہے کہ خود بھی اس ویڈیو کو سنیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی ویڈیو سنانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جس طرح سے ہم وقف کی عملاق کی حفاظت کر رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی پاس و لحاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ